شخص نے سب سے زیادہ سپریم کورٹ اور ہر کورٹ کے خلاف سازش کی ہیں وہ کون شخص ہے وہ ایک ہی شخص ہے اور اس کا نام ہے میاں نواز شریف جس شخص کے نام سے ایف آئی آر کٹی اس نے کہا میں نے تو کوئی افارہ کٹی نہیں ہے یہ پولیس والوں نہیں ہے کے پی کی پولیس والوں نے اور کے پی کی پولیس آج کل کیا کر رہی ہے کے پی کی پولیس آج کل وہی کر رہی ہے جو مولانا فضل الرمان اور پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کیوں وہ ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے میں ان کی خاموشی وہ کمزوری نہیں سمجھ رہا ہوں ان کے بولنے پر بول رہا ہوں جوک صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نون لیگ چاہے گی کہ نواز شریف صاحب کی ناہلی برقرار رہے سر یہ تو نیا مارکٹ میں آیا سر یہ کیا بات ہے سر جی سر جی اگر دیکھیں یہ اس لیے کر رہیں گے کہ ان کے پاس کوئی بیانی آ جائے گا یہ کسی نہ کسی وجہ سے یہ جسٹیفائی کر پائیں گے کہ بھئی ہم لوگ اس وجہ سے ہارے تھے یہ کیا طالبان ہیں یہ طالبان سے اوپر کے کچھ چیز بن گئے ہیں یہ القاعدہ ہیں یہ ہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج منصور علی خان کے شو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مولا بکس چانڈیو پھٹ پڑے اور کہا کہ نواز شریف لندن کیڈی اور مریض بن کے گئے تھے مگر صدر بن کے واپس آئے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے سینئر وکیل ہمائیوں محمد نے نون لگی عظمہ بہاری کے سامنے نون لگ کو ایسا بھی نکاب کیا کہ عظمہ بہاری بھی شو میں موش پاتی نظر آئی آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس بار بات کرتے ہیں ڈاکس صاحب آپ کی سر کیا رائے ہے اعتصاب کی بات ہو رہی ہے آپ بھی اعتصاب کا مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے ہیں نو مئی کو کیا ہوا تھا تحقیقات ہونی چاہیے سولہ ماہ کی حکومت کس طرح آئی تھی پی ڈی ایم کی لیکن اگر یہ تحقیقات کا پندورا باکس کھل گیا تو دوزار اٹھارہ کی بھی تحقیقات ہوں گی تیس سکتوبر دوزار گیارہ کی بھی تحقیقات ہوں گی آپ راضی ہیں اس کے اوپر ہم بالکل راضی ہیں الحمدللہ میں تو کہتا ہوں کہ جی آپ تحقیقات کریں شروع سے سٹارٹ کریں میں کریں تحقیقات کریں کہ ایک بندے کو جس کو کrage نہیں پتا جس کو ہلے بے ونٹو تھری نہیں آتی اس کو فانانس منسٹر کیسے بنایا آپ تحقیقات کریں نائنٹین ایٹی فائف کی اس وقت آئی جئی آئی کیسے بنی کس کس نے فنڈنگ کیا ضرور تحقیقات کریں آپ اس کے بعد اگر تحقیقات کا بدہ ہوتا ہے کہ نائنٹین نائنٹین تری میں کرتے تو آپ پتا کریں نائنٹین نائنٹین سکس میں ان کی دوسری حکومت کس نے گروائی تھی کس لیہا سے کی تھی جس شخص نے سب سے زیادہ حکومتوں کے خلاف سازش کی ہے جس شخص نے سب سے زیادہ سپریم کورٹ اور ہر کورٹ کے خلاف سازش کی ہے وہ کون شخص ہے وہ ایک ہی شخص ہے اور اُت کا نام ہے میاں نواز شریف اچھا انہوں نے ہی ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ یہ کی ہوئے لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک اور باہت بتاتا ہوں ایک منٹ ہے جنہا بلکل ابھی واؤ کے بعد آگے اور بہت چیزیں جائیں گی ابھی آپ کو پوری علی ویپ سکھاتے ہیں سبر کریں ذرا اچھا آگے دیکھیں ابھی کیا ہوا ہے ابھی شروع ہوا ہے یہ کے پی میں کے پی میں جب جلسے ہوئے جنید اکبر کے اوپر ان لوگوں نے ایکس ہے میں نے اس کے اوپر انہوں نے چترال سے وہ کر دیا ہے ایف آئی آر کٹوا دی ان کو چترال لے کر گئے پتہ چلا کہ جس شخص کے نام سے ایف آئی آر کٹی ہی نہیں ہے یہ پولیس والوں نہیں ہے کے پی کی پولیس والوں نے اور کے پی کی پولیس آج کل کیا کر رہی ہے کے پی کی پولیس آج کل وہی کر رہی ہے جو مولانا فضل ریمان اور پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کیوں وہاں پہ آپ دیکھیں وہاں پہ جلسہ ہوتا ہے یہ شانگلہ میں جلسہ ہوتا ہے امیر مقام کو پوری طریقے سے جس گاؤں میں امیر مقام کر رہے وہاں پہ سب ٹھیک ہے پولیس ان کو پروٹیکشن دے رہی ہے لیکن اس کے ساتھ والے گاؤں میں جہاں پی ٹی آئی اپنے ورکرز کنونشن کر رہی ہے وہاں پہ دفعہ ایک سو چوالیس لگا لیتے ہیں یہ کر رہے ہیں ان سے ذرا یہ بھی سوال کرنا چاہیے نا یاری چیزیں اچھا ابھی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جلال پور جٹا میں ان کا کیا حشر ہوئے دیکھیں یہ لوگ سیلیکٹڈ ان کو ضرور گلے لگا لیا اسٹیبلشمنٹ نے لیکن عوام نے ان کو دھتکار دیا ہے عوام نے ان کو ایسا دھتکار ہے اب ان کو سمجھ نہیں آرہی تو اس لیے اپنے بیانیاں بدل رہے ہیں وہ جو پہلے اللہ کے حوالے کر دیا تھا اب وہ دوبارہ اپنی جیب میں لے کر آرہے کہ بھئی یہ یہ چیزیں کر لو ان کو سمجھ نہیں آرہی یہ لوگ اس وقت اتنے بھکلائے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو میں خیال میں ان کو سوٹ یہ کرے گا میاں نواز شریف کو سوٹ یہ کرے گا کہ ان کی یہ جو کیا کہہ سکتے نا اہلی ہے یہ برقرار رہے کم از کم ان کو ایک بہانہ مل جائے گا کہ مجھے کیوں نکالا اس دفعہ ان کو جب ڈالیں گے نا یہ نیا فارمولہ لائے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی ڈاک صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نون لیگ چاہے گی نواز شریف صاحب کی نا اہلی برقرار رہے ہیں سر یہ تو نیا مارکٹ میں آیا ہے سر یہ کیا بات ہے سر جی سر جی اگر دیکھے یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بیانی آ جائے گا یہ کسی نہ کسی وجہ سے یہ جسٹیفائی کر پائیں گے کہ بھئی ہم لوگ اس وجہ سے ہارے تھے یہ کیا بات ہے سر جی سر جی اگر دیکھے یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بیانی آ جائے گا یہ کسی نہ کسی وجہ سے یہ جسٹیفائی کر پائیں گے کہ بھئی ہم لوگ اس وجہ سے ہارے تھے ان کو عوام نے اتنا سنانا ہے اتنا سنانا ہے ذرا نکلے تو صحیح باہر ذرا آٹھ فروری آنے تو دینا ان سے وہ عوام انتقام لے گی یہ لوگ کہتے تھے کہ جی ہم لوگوں نے ملک بچایا ہے ہم لوگوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے اٹھارہ مہینوں میں انہوں نے سارے ریکارڈ توڑ دیا اگر یہ کہتے تھے پاکستان طریقہ انصاف نے ساڑھے تین سال میں ریکارڈ کر کے لیے انہوں نے اٹھارہ مہینوں میں اس سے زیادہ لیے اٹھارہ مہینوں میں اس سے زیادہ لیے سر میں ازمہ صاحبہ سے ذرا ایک منٹ جواب لوں ازمہ صاحبہ یہ بڑا غلط پندورا باکس صاحب کھولنے لگی ہیں بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں آپ کے لیے اگر وہ اور یہ جو اس کا بھی جواب دی دیجئے آپ لوگ تو چاہتے ہیں نواز شریف صاحب نہ اہلی رہے ہیں کیونکہ اور کوئی بیانیاں نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس بیچنے کے دیکھئے پہلی تو بات یہ ہے کہ مولانا باکس چانڈیو صاحب جوانا میرے بزرگ ہیں میرے سینئر ہیں ان کے صاحب ذرا بات کرتے ہیں مولانا باکس چانڈیو لیکن آج پتہ نہیں مطلب وہ کس بات پہ کس بات پہ اتنا غصے میں ہیں میں نے تو ساری صرف اتنا کہا کہ آصف زدداری صاحب نے آج الیکشن آگے بات کرنے کی بات کی ہے آپ نے میرے پر فائر تان لیا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ پہ جانا ہے تو تاریخ تو بہت ساری پیپلز پارٹی کی بھی ہے میں ہمیں چونکہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم نے آپ کے کسی بھی جو ہے وہ فائر کا جواب نہیں دینا اور آپ کو لگے رہنے دینا چاہیے آپ لوگ خوش ہوئے اکیلے باتیں کر کے لیکن بلوچستان کے اکومت کیسے گری کیسے گورنر راج لگے پنجاب کے اندر کیسے جو ہے یہ سب ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے بہت پیچھے تو میں جاتی نہیں پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ باقی تاریخ کے اوپر سو اس لیے برائی مربانی مطلب آپ کرتے رہی ہے اگر آپ کو اس طرح سے تانے مار کے اگر آپ کو اس طرح سے ایک سیلیکٹیڈ قسم کی تاریخ بتا کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑا پرپس ساب کر رہے ہیں مجھے کوئی طراز نہیں آ جاتے ہیں ڈاک ساب کے اوپر ڈاک ساب کو جو ہے نا بڑا شاک ہے دوسروں کو سکھانے کا برائی مربانی ڈاک ساب دوسروں کو سکھانے سے پہلے جو ہے وہ اپنی تھوڑی سی جو ہے وہ اپنی طرف دیکھ لیا کرے آپ کا تو وزیراعظم کہتا ہوتا تھا میرے پاس تو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ کرتے کیا ہے مجھے تو دو سال سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوتا کیا ہے اور وہ جو ہے وہ ٹرین کرنے کے لیے جو ہے وہ اسمان بزہار پجاب میں دے دیا تھا بارہ کروڑ کے صوبے کے اوپر تو کس کو کتنا آتا ہے اور کس نے کتنا ڈیلیور کیا یہ تو میرا خیال ہے نہ ہی بات کریں تو بہتر ہوگی دوسری بات جو ہے وہ یہ جو رونا رو رہے ہیں کے پی کا آپ آج بھی ویڈیوز نکال کے دیکھئے ان کو صرف ایک دو موقع ملے ہیں جو جلسے کیے ہیں اس کے بعد ویڈیوز دیکھیں کیا آ رہی ہیں ان کے ان کے کارکنوں کی ابھی بھی ہوئی جلاو گھراو ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے یہ پرابلم ہے پی ٹی آئی کا دہشتگرد ونگ جو ہے نا اور جو یہ دہشتگرد پی ٹی آئی کی ایک سیاسی تنظیم کی آڑ میں جو دوبارہ سے پلان کر رہے ہیں نا آپ ان کی آپ ان سب کے ذرا دوبارہ سے ان کی ٹو دیکھیں آج وہ شیر حضر مروض جو ہے وہ جو کل تک پار فوچ جی ہاں بلکل دہشتگرد ونگ اور بلکہ تاریکن صاحب رہی دہشتگرد ونگ گئی ہے پاکی تو پولٹیکل لوگ ہیں نی پنجاب میں ہمیں بتانے کی بجائے مجھے پنجاب میں کہاں اس کی فکر نہ کریں آپ اپنا دھونڈ کے بتائیں وہ کہہ رہے ہیں آٹھ فوری کو آپ دیکھیں اوام حال کیا کرے گی مصور دوسری امپورٹن بات چلے لگ جائے گا پتا اس کے لئے امیدوار بھی ہونے چاہیے نا پہلے امیدوار تو پورے کر لیں میں گزارے دوسری امپورٹن کرنا چاہتی ہوں کل تک شیر حضر مروض نے جو ہے وہ نعرے لگائے پاک فوج زندہ باد ہمیں پاک فوج سے بڑا پیار ہے اور ان کو اچانک سے دوبارہ محبت آگی پاک فوج پہ آج دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ کھڑے ہو کر بقاعدہ طور پر گالیاں دی ہیں وردی کو اور بقاعدہ طور پر انہوں نے پھر آج جو ہے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم چھوڑیں گے نہیں وردی اتار کے سامنے آو یہ کیا ہے یہ کیا سمجھتے کیا ہے اپنے آپ کو یہ کیا طالبان ہیں یہ طالبان سے اوپر کی کچھ چیز بن گئے ہیں یہ القاعدہ ہیں یہ ہیں کیا اگر ان کو پاکستان کے قانون کے مطابق نہیں چلنا اور ان کو لگتا ہے کہ ان کو مسلس دکھانے ہے تو پھر ریاست بھی مسلس دکھائے گی پھر رونا کس چیز کا ہے پھر رویاں نہ کرے نا پھر پھر جو ہے اگر آپ کو بڑا شوق ہے جنگ لڑنے کا کیکی ازادی لینے کا تو کیکی ازادی آج تک تو بتا نہیں سکے کیکی ازادی لینے کس سے ہے مولا بکچانڈیو صاحب عظمہ صاحبہ کہہ رہی ہے بلوچستان کی حکومت کس طرح گئی پھر اگر آ یہ چیزیں بولنا شروع کر دینا ابھی تو لحاظ ہے نون لیگ لحاظ کر رہی ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ نہیں اٹاک کرنا واپس جواب نہیں دینا اس لئے ہماری خواموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے میں ان کی خاموشی کو کمزوری نہیں سمجھ رہا ہوں ان کے بولنے پر بول رہا ہوں اگر وہ خاموش رہے تو پھر ہمیں کیا متقلیف کہ ہم صاحب وہ بولیں گے ہم اس کو جواب چاہ دیں گے جب وہ بولیں گے تو پھر بولیں گے کہ ملک ہوتا ہے ابھی آپ ہمیں ہمیں آپ یاد دلا رہی ہے بلوچستان آپ زیاولک بھول گئی ہے زیاولک جس کے ظلم کے پاکستان اور سرد کے چپے چپے پر زیاولک کے ظلموں کو نشانہ آتا ہے آپ ان کے خوابوں کی تابیر کرنے کے لیے کسپے کھا رہے تھے ان کے جلازے پر کھڑے تھے اب ہم نہ کریں ہم ان باتوں میں نہیں پڑ رہے میں نے تو بات صرف اتنی کی ہے کہ ایک صاحب کی بات دلست ہے لیکن ہمیں در رہے کہ ایک صاحب کے نام پر ارتخابات سے اتنی کی ہے آپ اتنا بڑا غصہ اتنا اتنا کیا مل گیا ہے جس سے چھیننے کا وہ ارتضار ہے تو چانڈیو صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں کیا نوازشی صاحب بیمار نہیں تھے سر بیمار تو تھے بیمار ہو کے گئے ہیں سر بیمار نہیں تھے ہم نے میں یہ کہہ رہا ہوں گئے تو قیدی بن گر آئے ہیں حکمران بن کر عدالت پہنچ گئی نیاں صاحب کے حمایت میں اور ان کے معاملات پورے کاغذات پورے کرنے کے لیے ائرپورٹ میں ادریہ پہنچ گئی یہ ریایت کیا کم ہے ہمائیو محمد صاحب یہ تھوڑے پہلے عزمہ صاحبہ نے شیرف دلمروت صاحب کے حوالے سے بات کی دہشت گرد ونگ یہ بھی ایک الزام لگایا آپ کی جماعت کے اوپر سر یہ شیرف دلمروت صاحب چاہتے کہیں سر وردی کے حوالے سے آج واقعوں کا ایک بیان آئے ہیں سوشل میڈیا پہ جس پہ بڑی سخت قسم کی زبان انہوں نے استعمال کی ہے آپ کی پارٹی کا بیانیاں ہے کیا وردی کو لے کے کیا وردی کے ساتھ چلنا ہے وردی کے گینس چلنا ہے کیا ہے بیانیاں پاکستان تحریکن صاحب کے ساتھ دیکھیں مجھے نہیں پتا شیرف دلمروت صاحب نے کس پیسس پہ یہ کہا ہے نہ میں نے سنا ہے لیکن اگر انہوں نے کہا ہے غلط کہا ہے بہت غلط کہا ہے بلکہ پارٹی لائن کے خلاف بات کی ہے کیونکہ پارٹی لائن کے لحاظ سے جو مجھے لاسٹ انفرمیشن ہے وہ جو میرے لئے تو کپتان ہی بانی ہے ٹھیک ہے تو جو بانی پاکستان تحریک انصاف ہے جو کپتان ہے اس نے کہا تھا کہ کوئی شخص بھی کسی قسم کا بیانیاں پاکستان میں بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ کٹوں گا سر ان کا نام عمران خان ہے اور آپ ان کا نام لے سکتے ہیں آپ کو کم از کم یہ بانی چیئرمن اور ادھر جانے کی ضرورتی لے عمران خان کا نام کہیں عمران خان آگے بولیے سر سر میں تو میں تو لیتا ہوں وہ اکثر وہ ٹوٹ کی آواز آ جاتی ہے کوئی ٹو نہیں ہوگا کوئی چونی ہوگا کوئی پانی ہوگا آپ بولیے اچھا ٹھیک ہے اگر نہیں ہوگا پھر تو پھر تو بسم اللہ بسم اللہ عمران خان ٹھیک ہے اپنا خان ہمارا خان سب کا خان عمران خان اس نے سب کو یہ کہا ہوا ہے کہ آپ اس قسم کی کوئی بات پاکستان افواز کے خلاف نہیں کریں گے دیکھیں ہمارے بعض ڈیفرنسز ہیں ہمارے بعض ڈیفرنسز یہ کیا کر رہے ہیں آپ چانڈیو صاحب کبی ایک منٹ ہے جنب Absolutely ہمارے خان نے ہمارے خان آپ کی وہ کون بات motions سب کے نیو اوں کار جب تھا ہم سب کے نہیں ہمارے خان نہیں ہے سب کے خان ہے آپ کے سب کے خانے آپ کے کپتان نہیں فکر نہ کرے بات سنیں بات سنے صار جانڈیو صاحب بات سب سے پہلے جس کے آن سے انہوں نے بات کیے نا وہ میں بھی کہتا ہوں کہ وہ غلط کی ہے اگر انہوں نے کہا ہے لیکن دیکھیں پوائنٹ یہ ہے انہوں نے بزدار کے اوپر کے ہیں اگر میں بزدار کو فاسٹ فاورڈ کر دوں اور ان کو دو دفعہ چیف منسٹر بنا دوں تین دفعہ پرائم منسٹر بنا دوں تو ٹرسٹ می بزدار میں اور میاں نواز شریف میں فرق نہیں رہے گا آپ درم یا نواز شریف کو آج سے جل جائے نا آج سے تیس سال پہلے چلے جائے نا آج سے تیس سال پہلے چلے جائے نا آج سے تیس سال پہلے چلے جائے دیکھیں کیا تھے آپ دیکھیں وہ کیا تھے اچھا آسمان صاحبہ اس لیے پیپلز پارٹی کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتی کہ یہ انسائیڈر بھی رہ چکی نا پیپلز پارٹی کے ان کو بہت ساری چیزیں پتا ہوئے ہیں اس لیے شاید چاندیو صاحب ان کا ذرا علیاز بھی کر رہے لیکن میں آپ کو ایک ب دفعہ پرائم منسٹر رہے دو دفعہ چیف منسٹر رہے وہ آج بھی کسی انٹرنیشنل فورم پہ فیل بدی نہیں بول سکتا کسی پالیسی کے اوپر فیل بدی نہیں بول سکتا ہمایوں محمد نے بلکل ٹھیک کہا کہ اس ٹیم سب ادارے اور نگران حکومت نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہے پشاور میں ان کا جلسہ ہوتا ہے تو ان کو حکومت مکمل سپورٹ اور ہر طرح کی سکورٹی فرام کرتی ہے جبکہ ساتھ والے گاؤں میں جب ہم جلسہ کرتے ہیں تو دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے ناظرین حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ کو حکومت کی طرف سے مکمل سپورٹ حاصل ہے مگر عوام کی سپورٹ صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازارپمنٹ بافنے ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ